مرحبا بھائی جیٹی اے فائف موڈز آج ہم بتانے والے ہیں ایسول گیمنگ یوٹیوبر کے بارے میں جو اس طرح کے اس نے پچھلی اپیسوڈ میں یہ والا جو پریمیوم ڈولکس موٹر سپورٹ ہے اس کو اس نے اس طرح سے کور کر دیا تھا یہ کیسے بلوکس لگائے تھے یہ کیسے سکیورٹی کا سب کو شرینج اس نے کیا تھا یہ ہم بتانے والے ہیں آپ کو آج بھی ویڈیو کے اندر تو گائز اگر آپ کی جیٹی اے فائف کریش ہو جاتی ہے یا کچھ اور پروبلم ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے جو جیٹی اے فائف کی ویڈیو پلوٹ کیا ہے اس کے اندر ہم نے بتایا کہ اپنی جیٹی اے فائف کو کیسے ریکور کر سکتے ہیں کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیئے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایسول گیمر کے بارے میں اس کا ایسول گیمنگ یوٹیوب چینل ہے اور اس نے یہ والا انٹرپیس جو پریمیم ڈولکس موٹر سپارٹ کا ہے اس کے اندر اس طرح کی گاڑیاں کچھ اس نے سپاون کر کے رکھی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ نیو سٹاک وغیرہ آیا ہے اور یہ والے بلوکس وغیرہ اس نے لگا رکھے تھے ادھر سے یہ والے انٹری بھی اس نے بند کر رکھی تھی اور ادھر سکیورٹی وغیرہ کا بھی کچھ ارینج اس نے کیا ہوا تھا اور یہ والے کچھ ڈورز تھے اور کچھ یہ آفیس وغیرہ بھی اس نے بنا رکھا تھا اور یہ والا شو روم بھی اس نے کریئٹ کیا ہوا تھا جہاں پہ گاڑیاں وغیرہ رپیر کرتے ہیں تو آج ہم یہ ہی بتانے والے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے آپ کہاں سے لے سکتے ہو اس کو تو اس موڈ کو انسٹال کرنے کے لئے اور ڈانلوڈ کرنے کے لئے نیچے ڈسکرپشن میں لنک پر دیا ہوا ہے وہاں سے جا کے آپ موڈ کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں لیکن انسٹال کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو کئی مت جائیے گا اس چینل کو سبسکرپ کر دیئے اور جی ٹی اے فائف موڈ فیملی کا آپ بھی حصہ بن جاؤ تو یہاں سے آپ کو پریمیم ڈولکس موڈ سپورٹ کا وہ والا ورزن مل جائے گا جس کے اندر ساری کی ساری اس نے کورنگ کی ہوئی ہے گیٹ بغیرہ بھی لگا رکھتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ابھی دیکھتے ہیں اس کو وڑ کرے سے کرنا ہے اس کو وڑ پر کیسے لے کرنا ہے وہ ہم بتاتے ہیں تو ہم نے اس کو ڈانلوڈ کر لیا ہے اور اپنی جی ٹی اے فائف ٹی میں انڈریکٹی بھی اپن کرتے ہیں اور ڈانلوڈ کورلر بھی اپن کرتے ہیں تو گائیس جو ہم نے اتر سے موڈ ڈانلوڈ کیا تھا وہ ادھر آ چکا ہے اور یہ پی ڈی ایم کے نام سے ایک رار فائل آئے گی اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں ونڈرار کی ضرور پڑے گی جو آپ جب سادہ سا لکھے ونڈرار سکسٹی فور بٹ فری ڈانلوڈ تو آپ کے پاس ایک مینی اوپن ہوگا جو کچھ بھی اس طریقے سے ہوگا تو پہلی ویب سائٹ آپ نے جو ونڈرار کیا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں سے ونڈرار کو ڈانلوڈ کر کے انسٹرول کر لیں تو مینی انسٹرول کیا ہوا ہے تو ہم جلدی سے اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں ایکسٹریکٹ ہونے کے بعد اس کے اندر سے ہمیں دو فائلیں ملیں گی ایک تو انسٹرولیشن ہے اس میں بتایا گیا کہ انسٹرول کرنے دوسری بات یہ ہے وہ یہ پی ڈی ایم فائل ہے اس کو جسٹ آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد ویسے کنٹرول سی سے بھی کوپی ہوتا ہے کوپی کرنے کے بعد مینیو سٹوپ فولڈر ادھر سپونر کے ہاں یہاں پہ آپ نے کنٹرول وی سے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ ادھر پیسٹ ہو چکی ہے آپ نے جسٹ اس کو رینیم کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو جسٹ اس کا پی ڈی ایم رہنے دینا ہے باقی وانڈ ڈاڈ جو ہے وہ آپ نے کتم کر دینا ہے تو ادھر سے ہم نے اس کو سپون کرنے کے لیے فائل کو رکھ لیا ہے اور اب آ جاتے ہیں واپس اس کی مینڈریکٹری کند ہے اور اس کو اس کو سپون کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرور پڑے گی ایک تو ہے سکریپٹھوک بی ایک سکریپٹھوک بی ڈاٹ نیٹ یا مینیو ٹرینر یا سمپل ٹرینر ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی ٹرینر یوز کر سکتے ہیں لیکن بہتر مینیو ٹرینر ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے کیسے اس کو دکھانا ہے وہ اپنے پچھلی اپیسوڈ میں بتایا ہوا ہے اگر آپ نے وہ والی نہیں دیکھتے تو وہ بھی جا کے چلدی سے دیکھ اب چلتے ہیں اپنی گیم کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کو اس جگہ پر کیسے لوڈ کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو چلیے ہم گیم میں ملتے ہیں اوکے تو گائز ہم آ چکے ہیں پریمیم ڈولکس موٹسپارٹ کے اوپر لیکن ادھر ابھی تک تو وہ والا موڈ جو ہے وہ بلکل بھی ورک نہیں کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر نہ ادھر کچھ گاڑیاں ہوگا رہا ہیں نہ کوئی اندر گاڑی گاڑی ہے نہ ادھر کوئی آفیس ہے نہ کوئی کیٹ وغیرہ لگا ہوئے تو ہم اس کو بھی سپاون کر لیتے ہیں ہمیں سپاون کرنے کے لیے بس چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا ہمیں ایف نائن پریس کرنا پڑے گا ایف نائن پریس کرنے کے بعد ایف پریس کرتے ہیں ایف پریس کرنے کے بعد مینج سے فائل کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے ایک فائل کو رکھا تھا جس کا نام تھا پی ٹی ایم اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں جیسے ہی تو یہ ایک نیا انٹرفیس شو ہوتا ہے انٹرفیس شو ہونے کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے لوڈ پلیسمنٹ یعنی کہ جہاں پہ آپ نے لوڈ کرنا ہے وہ پلیسمنٹ پہ ہم لوڈ کر دیں تو بالکل ہم اس پلیس کے اوپر لوڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ پھر ایک بار انٹر دباتے ہیں تھوڑی تیر وینڈوز لوڈنگ لے گی کیونکہ گیم کے اندر وہ لوڈ ہونا ہے لوڈ ہونے کے بعد ملتے ہیں تو گائز ہمارا موڈ جو ہے وہ لوڈ ہو چکا ہے اور ادھر یہ والا گیٹ بھی لگ چکا ہے تو ادھر تھوڑی سی ابھی اس کے مطابق سیٹنگ کرنے والی ہے جیسے کہ سول گیمنگ والے نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی تھی وہ سیٹنگ ابھی کر لیتے ہیں اوکے تو یہ گیٹ بھی اپن اوپن ہو رہا ہے اور وہ بھی گیٹ اوپن ہو رہا ہے اور اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں ابھی اور یہ والا جو ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیم وہی چیزیں ہیں جو ادھر دکھائی گئی تھی تو ابھی ہم بائر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ والا گیٹ اور وہ والا گیٹ جیسے اس نے بند کیا ہوا تھا کیسے بند کرنا ہے تو ابھی دیکھ رہتے ہیں اور اس وہاں پہ سکیورٹی کا بھی ارینجمنٹ تھوڑا بہت کیا ہوا تھا اس میں وہ بھی ہم کرتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے ادھر گاڑیاں وغیرہ کیسے سپاؤن کی تھی وہ ہم کر لیتے ہیں گاڑیاں سپاؤن ایف نائن پریس کرنے کے بعد ادھر آجن ہے ادھر آنے کے بعد ایف پریس کرنا ہے اور اس کے بعد سپاؤن کر لیتے ہیں ہم ویہیکل کر لیتے ہیں گاڑیاں سپاؤن کرنے کے لیے ہمیں اس نے جو گاڑیاں سپاؤن کی تھی وہ تو شاید میوزیکلی میں تھی وہ میوزیکلی کی گاڑیاں تھی تھوڑی سی ایک یہ والی تھی اس کو بھی کر لیتے ہیں دوسری اسے والی کر لیتے ہیں اس طرح سے اس نے بہت سی گاڑیاں سپاؤن کی ہوئی تھی گاڑیاں بہت ساری سپون کرنے کے بعد انہوں نے اپنا مارج جو ہے وہ create کر لیا تھا تو یہ والی گاڑی بھی اس وقت سپون کی ہوئی تھی انہوں نے تو یہ والی گاڑی بھی تھی اور کچھ گاڑیاں اس طرف میں بھی انہوں نے لگا رکھتے ہیں تو یہ والی کرتے ہیں اور شاید یہ والی بھی تھی اور یہ والی بھی تھی اور وہ یہ کچھ کی سائٹ پہ یہ تھی ایسے تو اس والے گیٹ کو بند کرنے کے لیے انہوں نے اس گیٹ کے اوپر آکے رائٹ کلک کیا رائٹ کلک کرنے کے بعد فریز ان پلیس اور دوسری ایک گیٹ کے اوپر بھی سیم اسی طرح کی ہوگا تھا یہاں پہ گیٹ کے اوپر آکے انہوں نے فریز کر دیا تھا اس کی پلیسمنٹ کو جیسے ہی فریز کیا یہ اوپن ہونا بند ہو گئے اور آپ دیکھیں جیسے بھی آپ اس کے پاس جاتے ہیں یہ بلکل بھی اوپر نہیں ہو رہا ہے نہ ایدھر سے ہل رہا ہے اور یہ والی گیٹ بھی بلکل سیم اسی طرح ہے کچھ نہیں ہل رہا ہے اور جیسے ہی انہوں نے ایدھر کمپیوٹر کے اوپر گئے جیسے ہی اس ورگیمنگ یوٹیوپ پر جو ہے وہ ایدھر آیا کہ سیمیون یہاں سے باغ چکا تھا اور سکیوٹی وغیرہ کو مہارنے کے بعد اس کرچی کو تھوڑا سا او سائٹ پر کیا اور یہاں پر اس نے کمپیوٹر کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا تھا جس ویسے ہی ادھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد جب واپس گئے تو انہوں نے بولا جی کہ میں نے ادھر اپنی انٹری ڈال دیا جیسے ہی میں آیا کروں گا تو یہ والے گیٹ اوپن ہو جائیں گا پھر رائٹ کلک کریں اور اس گیٹ کے اوپر آئیں اور گیٹ کے اوپر رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کی فریز جو ہے وہ پلیسمنٹ کو آن سے آف کر دیں تو آپ کا یہ والا گیٹ جیسے ہی آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اوپن ہو گیا ہے گائز تو ابھی ہم نے صرف اس کو ہی کیا تھا اس لیے یہ والا گیٹ اوپن ہو گیا ہے تو ادھر تھوڑی سی سکیورٹی بھی ایڈ کی ہوئی تھی کہ کیسے انہوں نے سکیورٹی ایڈ کی تھی وہ ایپ نائن پریس کریں ایپ پریس کریں اور سپاون کرتے ہیں ہم پیڈز کو پیڈ میں سٹوری موڈل سٹوری موڈل کے اندر یہاں پہ آپ جسٹ اوپر ویسے ہی کوپس لکھیں گے کوپس لکھنے کے بعد کچھ میل کوپس کو ہم نے یہاں پہ سپاون کر لیا اس کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں رائٹ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے پیڈ اوپشن میں جا کے اس کی جو فیلنگ بلوک فیلنگ ہے اس کو آف کرتے ہیں سٹیل بلوک فیلنگ کو آف کرنے کے بعد ہم اس کو سپاون اینیمی کا دیتے ہیں اینیمی کرنے کے بعد اس کو ٹاسک دیتے ہیں دو ٹاسک ہمیں دینے پڑیں گے ایک تو ادھر سیٹ ایکٹیو ویپن ہے اس کو دیتے ہیں اور سیٹ ایکٹیو ویپن وہ کس ایکٹیو ویپن میں رہے ایکٹیو کونسی اس کے پاس ایسی گن رہے جو وہ دکھاے یعنی آخر ہمیں وہ نظر آئے وہ کیسے ہو تو اسٹالریفل جو ہے اس کو ہم ان کر لیتے ہیں اور ادھر نیو دیتے ہیں کہ یہ اینیمی کے بعد ساتھ فائٹ کرے یہ ایف لیژیبل انیمی فائٹ جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں اس اس کو ٹاسک کو آن کر دیتے ہیں تو واپس جلتے ہیں اور ادھر انٹرٹیو کوپی کرنا ہے اور وید اٹیچمنٹس اس کو چھے سے ساتھ ہم یہاں سے کچھ اس طریقے سے ان کو سپاون کرتے ہیں اور ان کو ان کی پلیسمنٹ پر اوپر کڑا کر دیتے ہیں دو ہی اس سائیڈ میں تھے اور دو ہی اس سائیڈ میں کھڑے کی ہوئے تو سب کو کڑا کر لیتے ہیں اس سائیڈ پر اور کچھ سپیشل گارڈ بھی انہوں نے کڑے کی ہوئے تھے جو کہ ادھر کڑے تھے اگر ہم نے ان کو ادھر کھڑا کر دیا ہے تو یہ والا گیٹ وہ بند نہیں ہوگا اس لیے اہلے گیٹ کو بند ہونے دیتے ہیں اس کے بعد رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو فریز کر دیتے ہیں اس کی پلیس کے اوپر جہاں پر دو گارڈ کڑے کرتے ہیں ادھر روک دیتے ہیں گارڈ کو اور جو سپیشل گارڈ پر وہ ادھر آتے ہیں تو اب ڈریکٹلی جہاں پر سپون کرتے ہیں اس کو پیٹس سرچ سکیورٹی گارڈ ادھر سپون کر لیتے ہیں سپون کرنے کے بعد اس کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں رائٹ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو ٹاسک وغیرہ دیتے ہیں کیونکہ یہ پاگنا شروع کر دیتے ہیں جب اس کو ہم اس کی فائٹنگ کا جو اوپشن اس کو اون کرتے ہیں اسی وقت پاگنا شروع کر دیتا ہے جب سیٹ ایکٹیو ویپن ہوگا تو یہ راہ سیٹ ایکٹیو ویپن اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اوپر یہ اوپر 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 جس کے اندر ہی اپنی انیمیز کے ساتھ لڑے آپ کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم کی بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے دس بلکل پرفیکٹ جائے گا تو آپ یہ کوشش کریں کہ یہ والا جو دور ہے یہ اس کی رینج میں آجائے تو کرنے کے بعد ہم اس کو اون کرتے ہیں اون کرنے کے بعد اس کی پیوز اٹیشمنٹ کو کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد اس والی کوپی کو ہم لے سلتے ہیں اس والے ادھر لے سلتے ہیں اور یہ نہیں تو ادھر بڑی پلیسمنٹ کے ساتھ ان کو کڑا کر دیتے ہیں اور اس کی بھی ابھی بلوک کرنے والی رہ دیتے ہیں تو یہ لے آپ کا کچھ حد تک کافی کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ان کو تھوڑا سا سیدھا کر کے پلوکتے ہیں ادھر کڑے ہو جائیں تو بھی تھوڑا سا ادھر کو مکتے ہیں سب کچھ اس وقت سیٹنگ ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ پریمیم ڈولک سمارٹو سپورٹ کے آگے چھے سکیورٹی گارڈ بھی کڑے کر دی ہیں اور تو چیکنگ والے سکیورٹی گارڈ بھی کڑے کر دی ہیں جو کہ چیک پوائنٹ کے اندر کڑے ہیں گارڈیاں بھی سپاون کرتی گئی ہیں اور اگر آپ کو یہ والی ویڈیو بہت زیادہ پسند آرہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو لگ نیسی رہی ہے تو آپ نے اور بھی ایک چیز دیکھتی کہ مائیکل اس گارڈ پر پاس جاتا ہے اور گارڈ کو بولتا ہے کہ ہیلو بھئیہ جاؤ اور سیمیون کو بلا گلا تو جس ایف نائن اس پر پولائٹ کلک کرتے ہیں یہ والی اس کی تمام کی تمام جو ہیں وہ ختم بھی نہیں کرتے ختم کر بھی سکتے ہیں ویسے نہیں بھی کرتے تو آپ فالو دار روٹ اس کی لیں فالو روٹ کرنے کے بعد یہ والی کیمرہ ہے اس کو جہاں پہ آپ رکھنا چاہیں رکھ کے وہاں پہ انٹر پریس کیجئے انٹر پریس کرتے رہے ہیں اور یہ والی جو آپشن ہیں وہ ادھر لگاتے ہیں تو یہ کیسے جائے گا پریسے واپس آئے گا یہ سب کچھ یہ ادھر فالو روٹ میں کرے گا تو ادھر بھی اس نے دو گاڑیاں سپاؤن کی ہوئی تھی وہ ابھی ہم نے نہیں کی ہیں کیونکہ اس نے کچھ اس طریقے سے کیا ہوا تھا ادھر جیسے ہی دو گاڑیاں سپاؤن ہوں گی تو اس کے اوپر سے یہ گرون کے واپس آ جائے گا تو دو پوائنٹ ہمیں اور لگانے پڑیں گے اس سائیڈ پر لگانا پڑا گا یاد رکھیں باہر مت لگا دیجئے اس کے بالکل سامنے دروازے کے لگائیے گا کیونکہ اگر سامنے لگاتے ہیں تو وہ اس دوار کے ساتھ کڑا ہو جائے گا اور وہ باہر نہیں آئے گا تو ابھی چلتے ہیں اور دوسرے والا جو ہے وہ بالکل ادھر لگا دیتے ہیں اور اب کر دیتے ہیں اس کو آن آن کرتے ہیں یہ دوسری والی جو ہیں آپ نے ڈیلیٹ کر دینی ہے بی سے آپ ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کو ایک بار آو پھر آن کرنے تو ساری گائز وہ والا ڈیلیٹ ہو گیا ہم نے یہ والے ڈیلیٹ کرنے ہیں سارے اس کے بعد ہم نے ایک اپشن ہے اس کو کلک کرنے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں ہم چھوڑی سی ادھر ایک نشان لگاتے ہیں کہ یہ پہلے ادھر جائے اس کے بعد اس پہ آئے اس کے بعد اس پہ آئے اس پہ آئے اس پہ پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر یہ بیورش کتنی دیر میں مکمل ہو جائے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو گائز ادھر نشان لگانے کے بعد ڈریکٹلی باہر مت لگا دیجئے کیونکہ اس نے بعد میں اس وال کے ساتھ کڑے ہو جانا ہے اور باہر نہیں جانا ہے تو ایک یہاں پہ لگائیں اور ایک جہاں پہ یہ آنکھیں رکھیں اس جگہ پہ بھی آپ ایک نشان لگا دیں نشان لگانے کے بعد اس کے روٹس کو آن کرتے ہیں اور یہاں سے جلدی ختم کرتے ہیں اوکے تو گارڈ سیلا گیا ہے ابھی تک وہ واپس نہیں آ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے تو تھوڑی تہرہابر انتظار کرتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں ادھر غاڑیاں VG یہ اے اسولغگیمگ Recur Yoshida بول ہے تعاق ia در گارڈوں کی انتظار کروی تو دیکھتے ہیں وہ جا رہا ہے اور ادھر غاڑیاں کھڑی کی ہیں جس کے وجہ سے ہی گارڈ لگی flowing اوکے تو وہ آ رہا ہے تو ابھی تک ان کے ساتھ کوئی بھی حال ٹھل نہیں کی رہا ہے کیونکہ ہم نے ان کو ابھی تک کوئی ویپن دکھائی نہیں ہے ہم ادر سے پاک کے نہیں جا رہے ہیں تو وہ ادر کچھ دیر روپنے کے بعد آتا ہے کیونکہ گائز اس کی جو سیکنڈ کی جو سیکنڈ کی جو ریشن تھی اس کو ہم نے بہت زیادہ کیا ہوا تھا تو وہ آگیا ہے تو یہاں سے وہ واپس سلا جاتا تھا واپس جاتے ہی جب وہ اندر آیا اور اس نے اس کو بولا کہ کیا کر گئے ہو تو سیمیون ادر سے اندر سے پاک کے آتا ہے اور باہر کی طرف سلا جاتا ہے جس آپ نے ایف نائن پرس کرنا ہے اور ادھر چلے جانا ہے ادھر جانے کے بعد آپ نے سیمیون کو سپون کر لینا ہے پھر سٹوری میں سٹوری موڈلز ساری ساری سٹوری موڈلز میں جانے کے بعد ادھر سیمیون پر چلتے ہیں سیمیون یہ رہا سمیون اس کو جیسے ہم سپون کرتے ہیں اس کے ایک اپر رائٹ پر کرتے ہیں اور اس کو بھی سیم اسی طرح فالو روٹ کا اوپشن دے دیتے ہیں تو ادھر فالو روٹ کا اوپر سے دیکھتے ہیں یہ رہا فالو روٹ فالو روٹ کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آ جانا ہے اس کے بعد اس کو بھی سیٹنگ کرنے آئے یہ واک نہیں کرے گا بھاگے گا بھاگنے کے بعد اس کو تیس کرنے کا ہے کیونکہ وہ بہت پھر سلو بھاگتا ہے تیس کر دیں کرنے کے بعد ایک نشان یہاں پہ لگائیں دوسرا ایتر پھر اس بلکل اس دور کے سامنے لگانا ہے لگانے کے بعد یہاں پہ لگانا ہے پھر یہاں پہ پھر یہاں پہ اور پھر یہاں اب جلتے ہیں آگے ہے کہ یہاں پہ نشان لگا دینا .. اس کے بعد جہاں تک اس کو بھگانا ہے وہاں تک اپنے نشانات لگتے لینائے ایک دے کے گلسی ہوگئی ہے اس روٹ کے آنے کے بعدато ایک دریکشن یہاں پہ لگانا ہے اس کے بعد یہاں پہ کر دریکشن کرتے ہیں इونت اس کے بعد دروازے سے بھنا نکلیں تو یہاں تک لگا دیتے ہیں تو ہم سارے کے سارے نشانات لگا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اوکے تو گائز ہم نے یہ سارے نشان جو ہے وہ لگا دی ہیں کہاں کہاں پہ وہ فالو جائے گا اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں واپس سمیون تو جیسے ہی گائز ہم اس کا سٹیٹس آن کرتے ہیں یہ یہاں سے بھاگ رہا ہے بھاگتے بھاگتے یہ اس ٹور سے باہر نکلے گا اور ادھر کی طرف بھاگ جائے گا اور ادھر سے ہم گاڑی کے اندر بیٹھیں گے کہ سمیون بات سنو کدھر بھاگ رہا ہے سنو 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 ادھر سنو ادھر سے گاڑی لے گا اور بھاگ جائے گا یہاں تک میں نے پوزیشن ایڈ کی تھی وہ وہاں تک کیا ہے آگے تک اس میں جانا تھا اگر ہم نے پوزیشن ایڈ کی ہوتی تو آگے جانے کے بعد ہم ادھر سے رائڈ لے لیں گے جیسے کہ کدھر سے ہم گاڑی لے کے بھاگتے ہیں بھاگنے کے بعد ہم اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ سمیون کہاں چلا گیا اتنی جلدی کہاں چلا گیا کچھ آدھار ہے آپ کو ہاں تو اس سائٹ پہ دیکھتے ہیں کیا سین ہے اگر تو ادھر بھی نہیں ہے ادھر چلا گیا آپ کو اگر تو ادھر سے لیف لیتے ہیں لیف لینے کے بعد ہم شور روم کے سامنے دوبارہ آتے ہیں آنے کے بعد ادھر گاڑی کھڑی کرتے ہیں اپنے گن نکالتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ پھڑنا سارے کے سارے بار سامنے ہی قتل کر دیئے بنانے میں بہت دل لگتی ہے لیکن ختم کرنے میں ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے سب کچھ اگر اس وقت پیسول گیمنگ نے سیمیون کو مارنا ہوتا تو اس طرح سے اس نے مار دینا تھا اس کو اگر تو یہ والا مر گیا گیا مر گیا تو اب یہ والا ڈور اوپن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو فریز کیا ہو ہے اور دوسرا ڈور جو اب اوپن ہو سکتا ہے اوکے تو ادھر سے ہی یہ والا ڈور بھی ہم نے فریز کیا ہو ہے اب بھی جاتے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے اس دن ڈور کو انفریز کرنا ہے کیسے اپنی انٹری سیو کرنا ہے تو انٹری بغیرہ تو کچھ سیو نہیں ہوتی ہے وہاں سے جلسٹ آپ نے جانا ہے اور یہ والے ڈور کے اوپر ایف نائن دوبارہ سے رائٹ پلک اور یہاں سے انفریز اس کو کر دینا ہے اور یہ والا ڈور اوپن ہو جائے گا تو گائز اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جی ٹی اے فائف مارڈ فیملی کا آپ ٹصہ بن جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں